پانچ اگز دوہزار چوبیس بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کے خلاف ہوا اے پردشن ہنسک ہو چکا تھا ایک دن پہلے یہ پلس سے مٹھ بیڑ میں کل سو لوگوں کی موت ہو گئی تھی اس بی جاکہ میں اٹھارہ سو چھب بیس کلومیٹر دور بھارت کی رازدانی دلی میں دو ارضیاں بھیجی جاتی ہیں پہلی ارضی میں بنگلہ دیش کے پردان منطری شیخ حسینہ کچھ سمیں کے لیے بھارت آنے کی اجازت کی اپیل کرتی ہیں اس کے کچھ ہی دیر بعد بھیجی گئے دوسری ارضی میں بنگلہ دیش کے ادھکاری ملٹری ائرکرافت کے بھارت میں داخل ہونے کے لیے کلیرنس مانگتے ہیں اجازت ملنے کے بعد شام کو شیخ حسینہ کا بمان دلی لینڈ کرتا ہے پانچ اگز کی صبح بنگلہ دیش کی سڑکوں پر چار لاکھ پردشن کاری جمع تھے یہ کسی بھی قیمت پر پردان منطری شیخ حسینہ کو سرطہ سے بے دخل کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے پی ایم آواز کی طرف کوچھ کر رہے تھے نیو یورک ٹائمز کے مطابق دیش کا ماحول بگرتا دے کہ تینوں سیناؤں کے ہیڈ اور پولس چیف شیخ حسینہ سے ملنے پی ایم آواز پہنچے اس وقت ان کی بہن شیخ رہانہ بھی وہاں موجود تھے حسینہ نے سرکشہ بلو کے چیف کو ہر حال میں پردشن کاریوں کو روکنے کا عادیش دیا حالانکہ انہوں نے اسے ناممکن بتایا آرمی چیف وقار اس زمان نے بتایا کہ دیش بھر سے لوگ دھاکہ پہنچ رہے ہیں کچھ لوگ پردان منطری کی آواز کے قریب پہنچ چکے ہیں پردان منطری کو بچانے کے لیے بیکلوتا ذریعہ یہی ہے کہ لوگوں کو مارا جائے اس کے جنسنگ ہار کرنا پڑے گا اس کے بعد بھی پردشن کاریوں کے قابو آنے کی کوئی گارنٹی نہیں سینہ پرمکوں کی چنتاؤں کو دیکھتے ہوئے ریحانہ نے حسینہ سے اکیلے میں بات کرنے کو کہا بیس منٹ بعد جب وہ لوٹے تب حسینہ چپتی ہیں حالانکہ وہ پھر بھی پردشن کاریوں کو قابو کرنے میں علی ہوئی تھی آخر کار آرمی چیف جنرل وقار اس زمان نے امریکہ میں رہ رہے حسینہ کے بیٹے جاوید جوائے کو فون کیا آرمی چیف نے واجید سے حسینہ کو سمجھانے کو کہا انہوں نے فون پردان منطری کو دیا اس کے بعد اگلے کچھ منٹ تک حسینہ چپ رہی وہ اپنے بیٹے کی بات سن رہی تھی آخر میں ہاں میں سر ہلاتے ہوئے انہوں نے فون رکھ دیا حسینہ کے بیٹے نے کہنے پر بنگلہ دیش چھوڑنے پر راضی ہو گئے حالانکہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی دیش میں حالات بگڑتے دیکھ آرمی چیف نے انمال لگایا کہ حسینہ کے پاس بنگلہ دیش سے نکلنے کے لئے گھنٹے سے بھی کم سمیہ ہے تو پہر قریب ایک بجے حسینہ بہن کے ساتھ اپنے کوارٹر کی نیچے اتنی رہانہ کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پوٹو فریم تھا بنگلہ دیش کے عدکاری حسینہ کے جانے سے پہلے دیش کے نام ان کی آخری سمبودن کی تیاری کر رہے تھے اس بیچ کچھ کنفیوجن ہوا لائب برادکاس والا ٹرک پی ایم آواز کی جگہ آرمی چیف کے اٹھ کوارٹر چلا گیا یہ بنگلہ دیش میں سطح بدلنے کا سب سے بڑا سنکیت تھا حسینہ کے سٹاف کی موجود کیم انہیں گاری میں بٹھا کر پی ایم آواز لے جائے گیا حسینہ کی سرکشہ کے لئے ان کے کافلے میں قریب بارہ گاریاں شامل تھے انہوں نے آواز کے مکہ گیر سے نکلنے کی کوشش کی سفلتہ نہ ملنے پر دوسرے راستے سے باہر نکلے حالانکہ یہاں بھی پردرشن کاریوں کی بھیر موجود تھے حسینہ کے سرکشہ میں موجود ٹیم نے مدد کی اپیل کی اس کے بعد سینا کی بکتر بند گاریاں وہاں پہنچی بھیر کو کسی طرح روک کر حسینہ کو وہاں سے نکالا گیا انہیں سیدھے ایک ہلی کے اہلی پیڈ لے جائے گیا یہاں سے ہلیکاپٹر کے ذریعے حسینہ اور ان کی بہن ایئر فیل پہنچی پھر دونوں کو ایک ملیٹری ایئر کرافٹ میں بیٹھا کر بنگلہ دیش سے باہر لے جائے گیا دوسری طرح فارمی چیف وکار نے حسینہ کے دیش چھونے کے بعد بپکشی پارٹیوں کے ساتھ ایمرجنسی بیٹھا کی پھر انہوں نے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا شیخ حسینہ نے ستیفہ دے دیا ہم انترم سرکار بنائیں گے دیش کو اب ہم سمحالیں گے آندولن میں جن لوگوں کی حتیہ کی گئے انہیں انصاف دلائے جائے گا پانچ اگست کی شام قریب چھے بجے حسینہ کا سی ایک سو تیس ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ بغازی آباد کے ہنڈن ایئر بیس پر لینڈ ہوا یہاں بھارت کی انہ سیئر جیڈ ڈوبھال نے انہیں ریسیف کیا حسینہ فشلے دو دن سے بھارت میں ہی ہے وہ یہاں کتنے سمیں تک رہیں گے بھارت کے بعد وہ کہاں جائیں گے اس کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے